ہمارا خاص شو امپورٹ سے آزادی اس میں آپ کا سواگت ہے اور جب ہم آزادی کا جشت منا رہے ہیں تو اس بیچ میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم کتنا بدلے ہیں مطلب آزادی سے لے کر اب تک خاص کر کے اگری مارکٹ میں کتنی بڑی تبیلی آئی ہے اور آپ دیکھئے کہ چاہے گہوں ہو چاہے چاول ہو چاہے چینی ہو یہاں پر ہم آت نربھر ہیں مطلب آت نربھر کا مطلب یہ کہ ہم اتنا پیدا کر لیتے ہیں جتنی ہماری خپت ہے دال میں بھی ہم آلموسٹ آت نربھر ہو چکے ہیں لیکن کھانے کے تیل کے مرجے پر چنتہ بنی ہوئی ہے اور چنتہ والی بات یہ ہے یا آپ یوں کہیں کہ حیرت والی بات یہ ہے کہ آزادی سے پہلے اور آزادی کے بہت بات تک ہم کھانے کے تیل میں نہ صرف آپ نربھر تھے بلکہ انڈیا ایکسپورٹ بھی کرتا تھا ایک وقت ایسا تھا کہ بھارت ایکسپورٹر تھا ایڈیبر ویل کا لیکن اب حالات یہ بدل گئے ہیں کہ اب جو ہماری خپت ہے اس کا ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ ہمیں ایمپورٹ کرنا پڑتا ہے تو آخر ایسا ہوا کیا کہ کھانے کے تیل کے ایمپورٹ پر ہمارے نربھر تھا بڑھتی گئی اور اب اس کو کم کرنے کے لیے روکنے کے لیے کیا کچھ کیا جانا چاہیے پولیسی میں کیا بدلہ ہونا چاہیے انڈسٹری کو کیا نیا کرنا چاہیے اور کیا ہمارے دیش میں اتنا پوٹنشل ہے کہ ہم جلد سے جلد کھانے کے تیل میں بھی آت نربھر ہو سکتے ہیں اسی پر ہم بات کریں گے اور باتچیت کے لیے ہمارے ساتھ مہمانوں کا ایک خاص پینل ہے ہمارے ساتھ ہیں عطل چتروویدی چیئرمن ہے اسین پام آئیل آلائنس کے ہمارے ساتھ انیل چھتر صاحب ہے جوائنٹ سیکریٹری ہیں مسٹرڈ آئیل پروڈیسر ایسوسیشیشن کے اور ساتھ ہی ڈین پاٹرک صاحب ہیں ای ڈی اے ہیں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے اور میرا سب سے پہلا سوال عطل جی آپ سے ہوگا سر آپ تو ایشین پام آئیل آلائنس کے چیئرمن ہیں جس کے اوپر بڑا فوکس ابھی دیش میں کیا جا رہا ہے تاکہ ایڈیویل آئیل ایمپورٹ پر ہماری ڈیپنڈنسی کم ہو سکے پہلے تو سر آپ جنہیں ہمیں پھرا فلیش بیک میں لے جائیں اور ہمیں یہ کہانی بتائیں کہ کہاں پر ایسی چوک ہوئی کہ ہم جب آپ نربھر تھے ہم ایکسپورٹ بھی کرتے تھے اور اس کے بعد اتنا بڑا ایمپورٹر بڑھ گئے کیوں سر کیسے سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دوں گا کہ آپ نے اس پروگرام کا جو ٹائٹل رکھا ہے ایمپورٹ سے آزادی یہ بڑا ہی ریلیونٹ ہے اور آج کے ماحول میں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ بھی ہے پہ اس کے ساتھ میں جرور ایک بات اور جوڑنا چاہوں گا مجھے غالب کا وہ شیر یاد آتا ہے دل کو بھیلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اپنوں کی لائف ٹائم میں یہ جو اپنا ایمپورٹ ڈیپنڈنس ہے ایڈیبل آئل میں وہ ختم ہوگی اور اس کا مین کارن ہے کہ پسلے دو دسکوں سے یا دو سے ڈائی دسکوں سے ہم لوگوں نے آئل سیٹ کی تورز کوئی بھی تورزوں نہیں دیئے پالیسی لیبل پہ ہم لوگوں کو گورنمنٹ نے جب ساٹھ کا دسک تھا اور ستر کا دسک تھا تو ہم لوگوں نے گےہوں کی بہت کمی دیکھی تو ہم لوگوں کو پی ایل فور ایٹی میں گےہوں ایمپورٹ کرنا پڑیا تھا تو اس کے بعد آیا گرین ریولیویشن اور اس نے یہ کر دیا کہ ہندوستان کو فوڈ سیکیورٹی میں اپنے آپ کو سیکیورٹائز کرنا ہے تو گےہوں اور چاول ہم لوگوں کو اتنا پیدا کرنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو بہار اپنا کٹورہ لے کے بھومنے کے جروت نہیں ہے پر میں سمجھتا ہوں یہ اس نے ڈیفنیٹلی اپنے ہاں گےہوں چاول کا رگبہ بھی بڑھایا اور اس کا پروڈکشن بھی بڑھا پر ان سب کے بیچ میں جو آئل سیڈ ہے اور پلسز ہیں ان کی طرف جو توجہ دینی چاہیے تھی وہ میں سمجھتا ہوں بلکل نہیں دی گئی ان فیکٹ میرے سے کچھ سال پہلے ایک سیکریٹری صاحب سے بات ہو رہی تھی تمہارے گا صاحب آپ لوگوں نے پچھلے دو تشکوں میں ایڈیویل آئل اور آئل سیڈ کی طرف کیوں کچھ نہیں کیا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جو آپ کی انڈسٹری ہے نا اس نے سپلائی چینگ کو اتنا بڑیا سمودھ پیدا کر دیا اور اتنا سمودھ کر دیا ہے کہ ہم لوگوں کو اس کی طرف کچھ دھیان دینے کی جروت نہیں رہی ہم لوگوں کا ایمپورٹ اس سال پانرہ لاکھ ٹن سے بھی زیادہ ایک سو پچاس لاکھ ٹن سے بھی زیادہ دکھائی دیتا ہے اور اس کا نیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ ہم لوگ ڈیڑھ لاکھ کروڑ سے زیادہ ایمپورٹ کرنے والے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک سبجیکٹ ہو گیا ہے اور اپنے پرائیم میریسٹر صاحب نے بہت مرتبہ اس کی طرف دیش کا بھی ڈیان آکرشت کیا ہے پر اس کے بعد جو بہت عجیب وغریب لگتا ہے کہ ابھی تک جو نیشنل میشن اور آئل سیڈ لانچ ہونا تھا آج سے دو چار پانچ سال پہلے وہ آج تک کیول کاغزوں میں سمٹ کے رہ گیا ہے اور تھوڑا بہت جو بھی انٹروینشن ہوا ہے وہ کیول پام میں ہوا ہے اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کی پولیسی میکنگ میں چوب ہوئی ہے جس کے کی چلتے آج یہ حالات ہو گئے ہیں کہ آپ کا ایمپورٹ دس لاکھ ٹن سالانہ کی رفتار سے بڑھ رہا ہے اور پروڈکشن آپ کا ہے پتول سر یہ جو دس لاکھ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دس لاکھ ٹن سالانہ کی در سے ہمارا ایمپورٹ بڑھ رہا ہے اور اس لئے ہم نے یہ شو کیا ہے کہ اس کو روکا جائے اس شو کے جریعے ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ جیسے ایکسپرٹ کو بلا کر ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا اس شو کے جریعے نکلے کچھ ایسے سجاؤ آئے چونکہ ہم نے بہت کمال کیا ہے اور جب ہم ایک وقت میں جب ایڈیبل اوئل میں بھی ہم آپ نربھر تھے تو جب ہم تھے تو ہو بھی سکتے ہیں مطلب ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں پوٹینشیل نہیں ہے میں ایک اوئل کانفرنس میں تھا اور وہاں پر مجھے بتایا کہ اگر انڈیا دو ملین ٹن مطلب بیس لاکھ ٹن اگر اپنا اتپادن بڑھا لیتا ہے تو گلوبل مارکٹ کریش ہو جائے گا پرائس میں کیونکہ آپ دیکھئے کہ انڈیا اپنی جو خپت ہے ہماری اس کا ہم ساٹھ پرسنٹ سے زیادہ ایمپورٹ کرتے ہیں تو اگر ہماری سپلائی بڑھے گی تو گلوبل مارکٹ میں دام کم ہوں گے تو اس کے بعد کا جو ہمارا ایمپورٹ ہوگا وہ بھی سستہ ہوگا تو ایک ساتھ میں دونوں کام ہوگا پاٹھک جی اور آپ تو صرف سوپا کو ریپرزنٹ کرتے ہیں ڈین پاٹھک صاحب آپ جرح ہمیں بتائیے کہ سویابی نے ایک بڑی کراپ ہے ہمارا یہاں خریب کی کراپ ہے اور پوٹنشیل بھی ہے جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں تو کیا سویابی اتپادن میں اور یا جو ہم ایمپورٹ کرتے ہیں سویا آئیل کیا ہمارے یہاں اتنا پوٹنشیل ہے کہ ہم اگر ٹھیک سے اس کے اوپر دھیان دیں تو آپ اپنے فیلڈ میں یعنی سویا تیل کے ایمپورٹ کو روک سکتے ہیں اتنی پیداوار ہم کر لیں پاٹھک جی سویا پیدا آنے سے پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا شو کرنے سے میرے جیسے اطور جیسے ایکسپورٹ کو گلانے سے بھارت آت میں لوگا نہیں ہو پائے گا مجھے کہنے دیجئے نا ضرورت اس بات کی ہے جس پہ اطور جی بہت بار کہہ چکے ہیں میں ایکسن کب لیں گے جون دو ہزار انیس میں پہلی میٹی ہوئی تھی ابھی دو ہزار تیس ہو گیا ہے وہ مشن کہیں دکھائی نہیں پڑتا ابھی بھی پام کا مشن دو سال پہلے چالو ہو گیا ہے اور مجھے دار بات یہ ہے کہ جب یہ مشن چالو ہوگا دو سال پہلے سے اس کو بانا جائے گا پاس سال کے لیے میرا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگ سائلوز میں کام کر رہے ہیں ہر ایک دپارٹمنٹ آئی سی آر ہے اگریکہ تردنسٹی ہے جو بھی لوگ لگے ہوئے اس پر اس سے سٹیٹ دپارٹمنٹ سے سب لوگ اپنے اپنے طریقے سے اپنے شرط میں کام کر رہے ہیں ہم لوگ ملجل کے کام کب کریں گے اور جب تک ایک ایک برہت پروگرام بنا کے ملجل کے کام نہیں کریں گے اور ایک چیلنجنگ ٹاسک کے روپ میں اس کو ہم نہیں سندھیگی انڈسٹری اور سرکار کہ ہم کو پانچ سال میں سویا بین کی بڑکٹی بھی سولہ سو کلو کرنی ہے ہم کو پانچ سال میں مسٹرڈ کی بڑکٹی بھی دو ہزار کلو کرنی ہے جب تک ہم ایسا پروگرام نہیں بنائیں گے تب تک یہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تو ٹھیک ہے دیکھیں یہ تو ہم ہر بار جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کو گراؤن پر کام کرنا ہوگا تب ہی ہم کر پائیں گے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن جرہ ڈیٹا بتائیے سر ہمیں کہ ابھی جو ہماری اتفادکتہ ہے سویا بین کی وہ کتنی ہے اور اس سے بڑھا کر ہم کتنی کر لیں گے جس سے ہم آتنی بھر ہو جائیں گے یہ جرہ بتائیے سر بلکہ کافی سوڑی زیادہ ہے کیونکہ ہم سویا بین میل کا ابھی بھی ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس سال بھی قریب 1.8 ملٹم کا ایکسپورٹ کریں گے تو سویا بین میں لیکن تیل میں ہم کو ابھی بھی 40 لاک ٹن تیل ایکسپورٹ کرنا پڑتا ہے تو ضرورت اس بات کے ہے کہ سویا بین کی پڑکشن جو ابھی قریب 11.5-11.000 کلو کے آسپاس ہے پر ہیکٹر اس کو ایمیجیٹری بڑھا پہلے ہم تارگیٹ بنائیں 15-11.000 کلو کا اور اس کے بعد ایک لنبا تارگیٹ بنائیں اس کو کم سے کم دو ٹن تک لے جائیں جب ایسا ہوگا تو سویا بین کی پڑکشن ہمارے یہاں جو ابھی 12 ملٹم ہے وہ اگر 2 ملٹم ہو جائے گی تو ہم ایکسپورٹ بھی کر پائیں گے ہم کو بھاو بھی اچھا ملے گا تیل میں بھی ہم جو بھی 15-18.5 لاک ٹن بناتے ہیں وہ بھی بڑھ کے اور اس کے بہت ساری وجہ ہیں جو کہ اس پر آؤں گا یہ آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ ابھی قریب 1100 کلو پرتی ہیکٹیئر کی ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے آپ کریں کہ اسے امیڈیٹلی بڑھا کر پندرہ سولو سو ہیکٹیئر پر لے جائے جائے اس کے بعد بڑھا کر دو ملٹم پر تب ہم آت نردر ہو جائیں گے اور اتنا پوٹینشل ہمارے یہاں ہے یہ اس شو کا جو ہمارا پینل ہے اس پینل کا پرچہ تو میں نے آپ کو کرایا ہی اور اس پینل کی خاصیت یہ ہے کہ جو تین بڑے آئل ہیں انڈیا کے یہ تینوں آئل کے ریپرزنٹیٹیو اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سویبین کی نمائندگی پاٹھنگی کر رہے ہیں اتول سر پام آئل گلوبل پام آئل آلائنس کو دیکھ رہے ہیں کہ پام آئل ایک بڑی آئل سیٹ کراپ ہے گلوبلی اور انڈیا بھی بہت بڑی ماترہ میں بیٹیل ویو ملے گا اس شو کے جریے تو انیل جی اب پاٹھنگ جی نے اپنا روڈ میں بتا دیا ہے کہ 1100 سے بڑھا کر پہلے 1600 کریں اس کے بعد دو ملین ٹرم کریں گے تو اسے کام بن جائے گا آپ جب ہمیں یہ بتائیے کہ مسترڈ میں ابھی ہماری اتپادکتہ کتنی ہے کتنا پوٹنشیل ہے اسے بڑھانے کی سر مسترڈ میں دو سال سے کسانوں کو اچھا دام بلا 2021-2022 میں اور ہم 85 لاکٹن سے 115 لاکٹن پر پہ پہنچ گئے 30 لاکٹن کا پروڈکشن بڑھا ہے چترویتی سامنے جیسا بتایا کہ 2500 لاکٹن اور 1500 لاکٹن کا گیب زیادہ ہے لیکن اس کو 20-25 لاکٹن کے گیب کو ہم سمال سکتے ہیں اس میں 2-3 کاروائی اگر سرکار کرے تو 100% کروپ بڑھے گی 85 لاکٹن کی کروپ جب 115 لاکٹن ہوئی ہے تو مجھے وشواس ہے کہ 1500 لاکٹن ہو سکتی ہے ایلڈی بھی بڑھ سکتی ہے اترہ بھی اچھا آ سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس کے پیچھے 2-3 کام سرکار کو کرنے پڑیں گے ایک تو MSP جو ہوتی ہے MSP پر مال نہیں اتل پاتا ہے خریدہ ہی نہیں ہو پاتی ہے MSP 5450 روپے سرسوں کی ہے 25% کا تارگیٹ گورمنٹ آف بھاو چلے MSP اگر 5450 ہے مانڈی 4500 بکری ہے کسان دوبارہ پیدا نہیں کرے گا MSP 5450 ہے مانڈی 5253 بکری ہے کسان بڑھے گا موڈی صاحب نے کہا تھا میں کسانوں کو دام اوپچ کا ڈبل دی رہا ہوں گا سر یہاں تو پورا ملے بھی نہیں مل رہا ہے تو جب تک ارسال crop بڑھانی ہے MSP کا بھاو کے آس پاس سرسو بکانی پڑے گی سویابین MSP سے اوپر ہے اس کی MSP اور بڑھانی پڑے گی لیکن ساتھ میں انڈسٹری چلے انٹرنیشنل اور ایمپورٹیڈ تیلوں کا فرق دور کرنا پڑے گا سر 110 روپے کلو سرسو تیل ہے پچھانی سے 115 لاک ٹنگ پہنچے ہیں 1500 لاک ٹنگ بھی پہنچے نہیں لیکن اس میں گورنمنٹ کو ساتھ دینا پڑے گا سر کروپ کو خریدنی پڑے گی بفر بڑھانا پڑے گا سمی سمی پر جرود کے حساب سے ڈیوٹی بڑھانی پڑے گی کھالی کنجومر کو دیکھنے سے کروپ کام نہیں چلے سکت آپ کسان کو دیکھنا پڑے گا جو پیدا کرتا ہے انیل جی آپ بتا رہے ہیں یہ بات آپ کسان کو اچھا بھاو ملنا چاہیے ایم اچھی ہونی چاہیے لیکن سرکار کے سامنے دکت یہ آجاتی ہے کہ منس کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے مشکل یہ کہ کسان کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ اچھا بھاو ملے تو کنزیمر کی پریشانی بڑھنے لگتی ہے تو سرکار کو وہاں بھی دھیان دینا پڑتا ہے تو کنزیمر اور فارمر کے بیج پروپر میکنزم ٹھیک ٹھاک کرنا یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے لیکن اطول جی آپ جی آپ پام آئیل کو لگتا دیکھ رہے سمجھ رہے اور پام کے اوپر ہمارا آئیل پام مشن چل رہا ہے جی ابھی گراؤنڈ پر جو آپ آئیل 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 انہوں کے انٹروینشن سے شاید وہ روپ بھی آنے والے دنوں میں کھل سکتی ہے اور شیلنکا کے اندر پلانٹیشن واپس بڑھ سکتے ہیں پر ابھی جو آپ باتیں کر رہے تھے ایڈ آئیل 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 سکتی ہے میرا یہ ماننا ہے کی پہلا کام جو اپنے کو کرنا پڑے گا جو فوڈ سیکیوریٹی کی ڈیفنیشن ہے جو آج کیول گیموں اور چاول تک سیمت رہ گئی ہے اس کو اینل آئیل کرنا پڑے گا اس کے آئیل آئیل اور پلس کو دونوں کو انکلوڈ کرنا پڑے گا اگر آپ مجھے آئے نا تو 87 اور 92 کے بیچ پیشلی سینچری میں سین پوٹروڑا کے اندر میں ایک تیکنولوجی مشن اور اویل سیڈ ہندوستان میں ایمپلیمنٹ ہوا تھا وہی ایک پیریڈ ہے جبکہ اپنا پروڈکشن زباردست بڑھا تو ہندوستان پریکٹیکل آت نربھر ہو گیا اگر میرا تو یہ ماننا ہے کہ اگر اپنے کوئی ایمپلیمنٹ کرنا ہے تو ایک چیمپین کو اپنیٹ کرنا پڑے چاہیے جو کنزیومر افیر مینسٹری بھی اس کو سنے اور فوڈ مینسٹری بھی اس کی سنے چیمپین سے بڑا چیمپین کون ہوگا سر آپ کو اتنی تو چنہ کیا ایسی پامول آلائنس کا چیئرمن عطل جی اگل طریقے سے کام کرتے ہیں آپ ہیں چیمپین 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 سمانوی ہونا چاہیئے اور وہ چیمپین نہیں کر سکتا ہے آپ تو ہے نا سر اتنی چیمپین پامول آلائنس کے چیئرمن ہے آپ سے بڑا چیمپین کون ہوگا چیمپین ہی ہمارے چیمپین چیمپین دلی میں بیٹھے ہوئے سیکریٹری بھی سنے بہت زیادہ ضروری ہے تو آتول جی کو سیکریٹری سے لیول اوپر چیمپین بنانا چاہیئے بڑا پوٹینشیل ہے لیکن بڑا چیلنج یہ آتا ہے بڑی کروپ ہوتی ہے تو پرائیس کو سمان بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور جب اپنا کام کر دیتے ہیں مسٹڈ میں آپ دیکھ لیجئے جیسا کہ انیل جی بتا رہے تے ایک سو پندرہ لاک ٹرن کا ات لیکن لمبے وقت تک پرائیس مس پی کے نیچے رہا تو یہ جو چیلنج ہے کہ کروپ بڑھنے کے ساتھ پرائیس کو سمان جائے ہماری نربتہ کیسے کم ہوگی گھٹے گی اور امپورٹ سے ہمیں کیسے آزادی ملے گی پاتھا گی آپ نے اچھا سجھاؤ دیا کہ ابھی ہم قریب 1100 کلو پرتی ہیکٹیر کی ہماری اوپج ہے اس کو بڑھا کر 1600 ہیکٹیر تک کیا جا سکتا ہے لیکن آپ بتائیے سیر جب اگر ایسا ہو جاتا ہے مالی کسان اپنا کام کر دیتے ہیں پرائیس کو کیسے سپورٹ دیا جائے گا کسان کو نقصان ہو جاتا ہے کئی بار تو اس کو پرپر تارمیل کشے بٹھایا جائے اس کے لئے کیا میکنیزم ہونا چاہیے ہماری سوچ بجائے پرائیس پر سیمیت ہونے کی بجائے کسان کو پیسہ کتنا مل رہا ہے اگر آج 1100 کلو کی بجائے اوپر 2000 کلو ہو جائے گی تو آج کی پرائیس ہے تو پرائیس کوئی چنتہ کرنے والی بات ہے اور جب اچھی قیمت پہ انڈسٹری کو سامان ملے گا تو پرائیس میں کسان کو یقصان نہیں بنے والا ہے اور یہ تو مل کو زیادہ پیسہ ملے گا کسان کو زیادہ پیسہ ملے گا آج سے اور انڈسٹری کو سامان پر ملے گا اچھے پورتی شکاہت کرتے ہیں پورتی شکاہت آتی پھر آپ کہتے ہیں پڑھنے دان کو بڑھا دی تو مجھے لگتا ہے یہ بڑھانے والی بات ہے یہ ایک بار ہو جائے تو پرائیس کو چھوڑ کے ہم لوگ اس بات کی بات کریں گے کسان کو کتنا پیسہ ملنے چاہئے پر ہیکٹر اور وہ ٹھیک ہو جائے گا تو آپ کہیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا پردن بڑھنے کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا اب جنب آپ ہمیں بتائیے کہ مسترڈ کے بارے میں میں آپ سے پوچھوں اور آپ نے کہا کہ اگر ایک سو پندرہ لاک ٹن کسان پیدا بڑھا بڑھا مسترڈ اور دوسرے تیرزوں میں جو گیپ ہے پچھان میں روپے کا بھا اور 110 روپے کا گیپ ختم ہو جائے سر جیسے گیپ ختم ہوگا مسترڈ کی پیدا روپے پہنچ سکتے ہیں اگر اگلے دو مہینے میں بھی بیجائی کے لیے کسان کے لیے کس ہو چا جائے اچھا ایک بات اور میں جان چاہ رہا رہا ہوں بہت ساری بڑی کمپنیاں اور پام وال کی خیتی میں انٹریسٹ لے رہی ہیں کتنا ہم پیدا کر سکتے ہیں سار پام وال اگلی تین چار پانچ سالوں میں کتنا پیدا کر سکتے ہیں پام وال کا جو بھی پوٹنشل کی بات ہے تو وہ ہے کہ اپنے دو ملین ہیکٹیر ہندوستان میں پام ہو سکتا ہے اگر دو ملین ہیکٹیر کے حساب سے اگر انٹرنیشنل آپ وہ دیکھئے تو ایک ہیکٹیر میں تقریبا چار ٹن تیل ملتا ہے تو دو ملین انٹو چار کرتے تو بہت زیادہ تیل ہو جائے گا پھر یہ نورٹ ہیسٹ میں اپنے خود کے چیلنجز ہیں وہاں جتنا ایکسپینڈ کرنے کی سوچ رہتے وہ شاید اب بھی ہو نہیں پا رہے اور جہاں تک ابھی جو باٹھک جی نے بھی جو بات بولی نا میں ان کی دونوں کے ساتھ ہنڈیٹ پرسس احمد ہوں کہ اپنے کو پروڈکٹیویٹی تو بڑھانی پڑے گی پر ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ مس پی کے اوپر خرید رہنا گورنمنٹ کی مہینی سمتہ ہو نہ تاگت ہے نہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے اس میں تو کیا ہوگا پرائیویٹ سیکٹر ٹوٹلی الو آؤٹ ہو جائے گا میرا ہی ماننا ہے کہ ہندوستان کی جو ڈومیسٹک پرائزز ہیں وہ ایمیس پی کو ڈیفنڈ کرنا ہے وہ اپ ایمپورٹ ڈیوٹی بڑھانی پڑھیں گی جس سے جو گیپ بول رہا تھا انیل کی پندہ روپے کا ڈیفرنس ہو گیا وہ اپنے ہا بھی بریج ہو جائے گا میں سمجھ میں تو پلانٹیشن کروپ سمجھی جاتی ہے ہندوستان میں چائے پلانٹیشن کروپ ہے کافی پلانٹیشن کروپ ہے پاہم کو پلانٹیشن کروپ میں نہیں گنا جاتا تو آج کی تاریخ میں اگر چاہیں بگ ٹکٹ انویسمنٹ کریں وہ نہیں پوسیبل ہے زمین کیونکہ نہیں خرید سکتے ایرون سیلنگ اور یہ ساری ایکس لاغو ہو جاتی ہیں تو ایک اور بھی جروری ہے کہ اپنے کو پلانٹیشن کروپ ڈیکلیر کرنا چاہیے اس کو جسے کی انویسمنٹ بھی آئے گا اس سیکٹر میں بگ ٹائم تو وہ آج تک نہیں ہوا ہے ہم لوگ نے پاسٹ میں بہت مانتا ہوں کہ جو آج اپنا انکرمنٹ ہو رہا ہے ایک ملین ٹن یا دس لاک ٹن سال آنا وہ ڈومیسٹک کروپ بڑھا کے اس کو میٹ کیا جاتا ہے اگر مان لیجیے پندرہ ملین ٹن یا ایک سو پچاس لاک ٹن کے اوپر بھی اپنے امپورٹ کو بلوک کر دیا تو وہ بہت بڑی اپنی اچیویمنٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ کے بہت ہی مہت سجھاؤ ہیں مطلب یہ کہ مستر میں بہت پوٹنشیل ہے پاٹھا جی نے کہ سویبین کی پیداوار بھی بڑھ سکتی ہے اور جاہیر طور پر ہم نے پانچ میں ایسا کر دکھایا ہے تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ اگر اویل پالیسی کو لے کر کوئی بڑا بدلہ ہو اور جو سجھاؤ ہمارے ایکسپرٹ نے پینل کے جریعے دیئے ہیں اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے تو نشی طور پر ہم کھانے کے تیل میں آت نربر ہو سکتے ہیں اور ہمارے موسیقی